تاریخ گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت پر بے حساب کرم کیا اور ان کی رہنمائی کے لیے اپنے محبوب کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا آپ کی تشریف آوری یقیناً انسانیت میں انقلاب آ گیا دلوں میں نفرت اور انتقام کی جگہ محبت اور الفت نے لے لی اللہ کریم کا قرآن عظیم میں ارشاد ہے وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَاقَذَكُمْ مِّنْهَا قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ یہ سورہ آلِ عمران کی آیت ہے اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم دوزر کی آگ کے گھڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے پھر اس نے تمہیں اس گھڑے سے بچا لیا یوں ہی اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے تاں کہ تم ہدایت پا جاؤ گویا کہ ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحدت کی علامت ہے ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نفرتوں کے خاتمے اور محبتوں کے فروغ کا واحد ذریعہ ہے آج سے کم و پیش دو صدیان قبل دشمنان اسلام نے امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے جو سازشیں کی ان میں سب سے بڑی سازش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ مبارکہ کو وجہِ نزا بنانت یعنی وہی ذاتِ مقدسہ جو محبت اور وحدت کی علامت ہے اسی سے تعلق کو بیدات اور کفر و شرک بنا دیا گیا دشمنان اسلام نے خطہ عرب میں فتنہ خوارج کو اٹھایا اور خطہ برسگیر میں فتنہ قادیانیت کو اٹھایا ان دونوں فتنوں کے ذریعے آج بھی عقیدہ رسالت کو کمزور کیا جا رہا ہے دورِ حاضر میں اختلاف اور نفرت کی بنیاد نسبتِ رسالت کے مختلف پہلوں پر اٹھائی گئی ہے استغفراللہ آج لوگ ذاتِ باری تعالی آسمانی کتابوں اور یومِ آخرت کی عقائد پر مناظرہ نہیں کرتے بلکہ آج امت کو صرف نسبتِ رسالت کے بارے میں اور اس کے مختلف پہلوں کے بارے میں بڑی پلاننگ کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ کہیں یہ ہو نہ جائیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے دشمنوں کی سادشوں کے ساتھ ساتھ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑیں صحیح عقائد سکھیں اور قرآن و حدیث سے اس کا دفاع کریں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے